کہ دین کو ٹکڑوں کی شکل میں کبھی نہ سمجھیں جیسے قرآن مجید میں فرمایا گیا وَعَتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعًا وَلَا تَفَرَّقُوا حَبْلُ اللَّهِ 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 کا دین ہے اور اُدْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَ دینِ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ ٹکڑوں کی شکل میں نہیں اور اس کے ٹکڑے نہ کیے جائیں لہٰذا تو سمجھانا مقصود یہ تھا کہ دین پورا کامل دین ٹوٹیلیٹی تین مراتب کے جمع ہونے کا نام ہے تو اگر تین مرتبے جمع ہوں تو بعضوں نے احکام ظاہری اور عمال ظاہری کو اتنی اہمیت دی کہ باقی چیزیں نظر انداز ہو گئے بعضوں نے صرف عقیدے کے ایسپیکٹ کو اتنی نظر توجہ دی اور یہ آپ لوگ ہیں یہ دوسرا طبقہ جو میرے سامنے بیٹھے سنی حضرات مجھے معاف کر دیجئے مطلب میں اگر جانب داری کی بات کروں تو آپ نے تو مجھے اللہ کے حضور نہیں چھوڑانا جھوٹ بولنے پر میں کبھی جانب داری کی بات نہیں کرتا میرا منصب میرا فریضہ کھری اور سچی بات سمجھانا ہے یہ ایک طبقہ تھا جنہوں نے صرف عمال ظاہری کو کل دین بنا لیا اور اس کو اتنی عمیت دی کہ باقی گوشیں نظر انداز ہو گئے جو ہمارے کسرت کے ساتھ سواد اعظم اہل سنت جو بہت بڑا طبقہ ہے آپ کا سنی حضرات آپ نے عمال کی عمیت دین میں کم کر دی بس عقیدے سے ہی بیڑا پار ہو جانا ہے یہ دوسری زیادتی ہوگی یہ دوسری زیادتی ہوگی آپ سے میرے مرمات جب ہم عقیدہ ہم مسلک لوگوں کو دیکھیں گے عمال کا زوق کم ہوگا آپ کی مسجدیں کم آباد ہوں گی ان کا زور چونکہ صرف عمال ظاہری پر ہے دوسرے ایسپیکٹ پر کم ہے تو ان کی مسجدیں بھری نظر آئیں گے اب یہ ایک الگ ایسپیکٹ ہے کہ جو گوشے ان کے رہ گئے اس کا نقصان کتنا بڑا ہوگا وہ الگ ایسپیکٹ ہے مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ پھر نماز کی توجہ کم ہو جائے تو آپ کے دوسرے گوشے نے آپ کو نشہ پھلا دیا اور عمال کی توجہ زندگی سے کم ہو گئی عمال پر توجہ نہیں عبادات پر توجہ نہیں معاملات پر توجہ نہیں اخلاق پر توجہ نہیں عقیدے کے اصول اور فروع پہ جم گئے ملاد شریف کر لیا ہم سمجھتے ہیں سارے سال کے بارہ مہینے کا کام ہو گیا لوگوں نے تصور بلواستہ یا بلاواستہ اس طرح کے ڈال دیئے گیارمی شریف ہر مہینے کر دی پورے مہینے کے بقایا معاملہ کا کفارہ ہو گیا یہ عقیدے کا مس یوز ہے ایکسپلوائٹیشن ہے تو دین کے باقی دو حصے نرزر انداز ہو گئے تیسرا گوشہ احسان کا تھا جس میں روحانیت آتی ہے اس روحانیت کے ٹائٹل سے دکانیں کھل گئیں دنیا داری کا سودا بیچا جا رہا ہے بورڈ لگا ہوا ہے خالص روحانیت یہ صوفیاء ہیں یہ اولیاء ہیں یہ پیران کرام ہیں گدی نشین ہیں سب ٹائٹل لگے ہوئے ہیں وہاں کیا ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ دے دیں مرید ہو جائیں ہماری خدمت کر دیں پیر صاحب کو نظرانہ دے دیں بیعت کر دیں سال کے سال عرص میں چلے جائیں زیارت کر رہے ہیں سارا بیڑا ہی پاہ رہے ہیں اس طرح بیڑے پاہ رہے ہیں میں نے پندرہ سو سال کی علم کی تاریخ میں آقا علیہ السلام سے لے کے آج تک اکابر اسلام کے کسی کے ہاں یقیدہ نہیں دیکھ ایسے ہی بغیر عمل کے بیڑے پاہ رہوں نہ یہ سیدنا غوث العظم نے اس طرح کیا نہ تعلیم دی نہ خاجہ اجمیر کی نہ شاہ نقشبند کی میں علیہ کی جبانیان طریقت و صلاح سے لے نہ امام ابو الہسن شازلی کی نہ امام رفائی کی نہ شیخ صحروردی کی نہ حضرت مجدد الفسانی کی نہ بابا فرید الدین گنج شکر کی نہ خاجہ نظام الدین علیہ کی نہ جنید بغدادی کی نہ سری سقتی کی نہ معروف کرخی کی نہ حبیب اجمی کی نہ بشر الحافی کی کل علیہ نہ با یزید مستامی کی چودہ سو سال کی تاریخ میں جتنے اولیاء اللہ صوفیہ جو صاحبانِ احسان ہوئے جو شریعت طریقت اور حقیقت اور معرفت کے پوری وادیاں عبور کر کے پہنچے بغیر عمل کے ایسے بس ہاتھ میں ہاتھ دے دیں اور خدمت کر دیں تو بس سارا پھر آگے بیڑا ہی پار کر دیں گے ایسا بیڑا پار کرنا کوئی دین اسلام میں نہیں ہے یہ برہمنیت بنا دی برہمنیت انہوں نے ایک ٹکڑا پکڑ لیا ہر چیز نظر انداز ہو گئے اب میری بات سمجھ رہے ہیں ہر کسی نے اپنا مطلب نکال لیا ایک جوز سے اور نقصان کس کو پہنچا دین اسلام کو اور امت محمدی کو لہذا در سے تو سوف تو ہوئی رہا ہے مگر ساتھ ساتھ اصلاح کریں کہ دین کل کا تصور حاصل کریں اور زندگی کو آراستہ کریں مزین کریں دین کل کے ساتھ جو آقا علیہ السلام نے عطا فرمایا جس کی تعلیم شاء اللہ آپ سنیں گے تو احسان میں ارز کیا اسلام کی طرح اس کے بھی دو مانعے ہیں مانعے ہیں